سب کمیران نمشکار پی کے ملٹی سٹار 365 یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آپ کو ایک ضروری سوچنا دینے کے لیے آج ہم آئے ہیں نورملائزیشن کے اوپر ایک اور نوٹیس آیا ہے ہریانا سٹاف سیلیکشن کمیشن کا آج جن بھی بچوں نے کونسٹیبل ہریانا میل کونسٹیبل ہریانا پولیس جنرل ڈیوٹی کا اگزام دینا ہے ایک اتیس ایک اور دو تاریخ کو ان کے لیے نورملائزیشن کا نوٹیس دیا ہریانا سٹاف سیلیکشن کمیشن نے یہ ہے کہ چھے شفٹ میں اگزام ہونا ہے موٹا موٹا بتا دیتا ہوں چھے شفٹ میں اگزام ہونا ہے ایک اتیس میں دو ایک میں دو اور دو تاریخ میں دو شفٹ میں تو یہ پرسنٹائل میتھرڈ آف نورملائزیشن کو ایڈپٹ کرے گا ہریانا سٹاف سیلیکشن کمیشن او ایم آر انسور سیٹ میں مطلب چھے کی چھے شفٹ میں برابر پرسنٹیز میں بچے اٹھائے جائیں گے مان لو بارہ ہزار بچے ان کو لینا ہے تو دو دو ہزار ہر شفٹ میں سے بچے اٹھائے جائیں گے چاہے ان کے سب سے میکسیم مارکس والے اب شفٹ 1 میں مان لو ستم تم میکسیم مارکس ہے اور شفٹ 2 میں سکسٹے 5 میکسیم مارکس ہے تو سکسٹے 5 بھی جا سکتے ہیں اگر ان کو دو ہزار بچے سکسٹے 5 تک مل رہے ہیں تو اور ستر والا سکسٹے والا پہلی شفٹ کا چھوڑا بھی جائے گا تو یہ ہے ان کا فنڈا اب آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن جتنے بھی اگزام آگے کنڈکٹ کروائے گا نورمالیزیشن پروسس ایڈپٹ کیا جائے گا اپنایا جائے گا آپ کو یہ جانکاری دینی تھی اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں اب میرے حساب سے یہ بھی بن سکتا ہے کہ جن کا پہلے اگزام ہوگا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پیٹرن پہلے بچوں کو تو سمجھ میں آئے گا نہیں تو شاید کم مقس آئے ان کو بعد میں جو وہ اگزام ہوگا ان کو پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا تو ایک دو چار نمبر پانس نمبر کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ انفرمیشن دینی تھی Thank you so much